ساتھیوں روجی روزگار میں ترقی پانے کے لیے یعنی اپنے کاروبار میں دن دونی رات چوبونی ترقی حاصل کرنے کے لیے اپنے ہر کام میں غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے اور بڑے سے بڑا کرج ادا کرنے کے لیے پہاڑ جیسا کرج ادا کرنے کا سامان پانے کے لیے آئیے میں آپ کا پریچے آپ کا تعرف ایک ایسے عجیب تاثیر رکھنے والے عمل سے کراتا ہوں ایک ایسے آسان عمل سے کراتا ہوں ایک ایسے نام سے کراتا ہوں جیسے پڑھنے سے بندہ یہ ساری کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ تو بنی رہیے میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بات کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ السلام علیکم آجاب میرا نام ہے کلیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تلسمی دنیا تلسمی دنیا چینل میں میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں ساتھیوں جب انسان صحیح دشاہ میں محنت کرتا ہے اور صحیح تدبیر سے کام لیتا ہے اپنا لیول بیشت کرتا ہے پھر بھی اس کو ریجلٹ نہیں ملتا اس کو اس کی محنت کے حساب سے کامیابی نہیں ملتی تو ایسے میں بندہ نراش ہو جاتا ہے اور وہ ہتاش ہو جاتا ہے لیکن نراش اور ہتاش ہونے کے بجائے محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر بندہ خدا کو یاد کرتا ہے اور روحانی مدد حاصل کرتا ہے تو ایسے میں اس کو زبردست حیرت انگیز کامیابی و کامرانی حاصل ہوتی ہے تو اگر کوئی صحیح دشاہ میں اور صحیح تدبیر سے کام لے رہا ہے اپنا لیبل بیسٹ کر رہا ہے پھر بھی اس کو کامیابی و کامرانی نہیں مل رہی ہے پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا چھوٹا کاروبار ہے دکان ہے شوروم ہے اس کا نیا کام ہے پرانا کام ہے اس کا کام آن لائن ہے یا آف لائن ہے اس سے مطلب نہیں پڑتا ہے کہ وہ نوکری کر رہا ہے کہ اس کا کوئی کاروبار ہے اگر اس کو ترقی چاہیے کامیابی چاہیے اس کو اپنے کاروبار کو بڑھانا ہے زیادہ منافع کمانا ہے اور خوب ساری خیر و برکت حاصل کرنا ہے تو صحیح دشاہ میں محنت کے ساتھ ساتھ وہ اس عمل کو کرے روحانی مدد حاصل کرے انشاءاللہ والعزیز حیرت انگیز ریزرٹ آپ کے سامنے ہوگا تو بات کرتے ہیں اس عمل کے بارے میں یہ عمل کیا ہے کیسے آپ کو روحانی مدد حاصل ہوگی اور کیسے آپ کو کامیابی ملے گی تو یہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام کا اور وہ نام ہے یا مصبب الاسباب یا مصبب الاسباب اے ذریعہ پیدا کرنے والے اے راستہ کھولنے والے اے راستہ دکھانے والے اے ذریعہ پیدا کرنے والے تو جب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ ہلے روجی اور بہان موت دیتا ہے کسی میں کسی ذریعے سے ہی وہ روجی دیتا ہے روجی انسان کام کرتا ہے کماتا ہے محنت کرتا ہے تو ایک ذریعہ ہوتا ہے رب کی طرف سے بگی روجی دینے والا تو رب تبارک و تعالیٰ ہی ہے اور بہانے سے ہی وہ موت دیتا ہے تو جب وہ ذریعہ پیدا کرنے والا ہے تو اگر آپ اس کو اس نام سے پکاریں گے کہ اے مصبب الاسباب یا مصبب الاسباب اے ذریعہ پیدا کرنے والے اے ذریعہ پیدا کرنے والے تو ذریعہ تو آپ کے پاس آلریڈی ہے لیکن اس میں دن دونی رات چوگونی ترقی کا ذریعہ آپ کی کامیابی کا ذریعہ آپ کا فرش سے عرص تک کے سفر کا ذریعہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا اس نام کو پڑھنے کی برکت سے اس نام کو جب آپ پڑھیں گے تو اس نام کی ماتحج جو معاقلات ہیں جو احواہن ہیں وہ آپ کے لئے مسخر ہوتے ہیں آپ کی دوست ہو جاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے آپ کے لئے وہ راستے کھل جاتے ہیں جو راستے آپ تلاش کرتے رہتے ہیں وہ دروازے آپ کے لئے کھل جاتے ہیں جو دروازے آپ کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے وہ ذریعہ آپ کے لئے پیدا ہو جائے گا جو آپ کو بہت ہی جلد کامیاب بنائے گا وہ ذریعہ آپ کے لئے پیدا ہو جائے گا جس کے ذریعہ آپ کا بڑے سے بڑا پہاڑ جیسا کرز ادا ہو جائے گا تو اس طرح سے صحیح دشاہ میں محنت کے ساتھ ساتھ اور اپنے صحیح تدبیر سے کام لینے کے ساتھ ساتھ صحیح اچھی محنت کے ساتھ ساتھ آپ رب کو یاد کیجئے اور روحانی مدد حاصل کیجئے اس نام کو پڑھ کر اور اس عمل کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کیسے پڑھا جائے گا کتنے دنوں تک پڑھا جائے گا کون کون اس عمل کو کر سکتا ہے وہ آپ جان دیجئے یوں تو اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے کبھی بھی کر سکتا ہے کہیں بھی کر سکتا ہے لیکن کچھ شرطیں اور پابندیاں یہ ہیں کہ اس عمل کو ننگے سر کیا جائے گا کھولی جگہ میں یعنی کھولی جگہ میں اور کھولے سر اس عمل کو پڑھا جائے گا وہ جگہ آپ کا کھیت ہو سکتا ہے اور کوئی وادی ہو سکتی ہے آپ کے گھر کا چھت ہو سکتا ہے کھولی جگہ ہے کوئی چیز آپ کے سر پر نہ ہو تین چھت پیڑ کوئی بھی چیز نہ ہو اور سر آپ کا کھلا ہو بعد نمازِ عشاء آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے اول آخری گیارہ گیارہ بار کوئی بھی درودِ پاک پڑھنا ہے اور صرف پانچ سو بار آپ نے یا مصببیب الاسباب یا مصببیب الاسباب یا مصببیب الاسباب اے ذریعہ پیدا کرنے والے اے ذریعہ پیدا کرنے والے صرف پانچ سو بار آپ نے صرف یا مصببیب الاسباب پڑھنا ہے اے ذریعہ پیدا کرنے والے تو اس کا مطلب ہے پانچ سو بار اول آخر درودِ پاک گیارہ گیارہ بار کے پانچ سو بار آپ پڑھئے یا مصببیب الاسباب کھلے سر کھلی جگہ پہ اب اس کو جو ہے کوئی بھی کر سکتا ہے عورت بچہ بڑھا مرد ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی بھی بھائی کر سکتا ہے لیکن جو باشرح ہو کے اور پابندی نماز کے ساتھ کرے گا اس کی روحانیت کا اس کے ریزلٹ کا کیا کہنا ہے یوں تو فائدہ کوئی بھی اٹھا سکتا ہے اس عمل کو کر کے اور اس عمل کو تین دن پانچ دن سات دن گیارہ دن اکیز دن نہیں کرنا ہے ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر آپ نے اس عمل کو شرائط کے ساتھ پابندی کے ساتھ بینہ ناغہ اکیز دنوں تک کر لیا تو جو ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا پھر آپ اس عمل کو خود نہیں چھوڑیں گے عجیب تاثیر رکھنے والا عمل ہے کاروبار کی ترقی کے لیے روجی روجگار میں بڑھوتری کے لیے غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے اپنے کام میں روجی روجگار کے اور بڑی سی بڑا قرض عدا کرنے کا سامان کے لیے تو جس لیے بھی آپ کریں آپ نیت ضرور کریں کہ آپ قرض کیَ عدائیگی کیلئے کر رہے ہیں یا اپنے کاروبار کی ترقھی کیلئے کر رہے ہیں روجی کو بڑھانے کیلئے کر رہے ہیں پرموشن پانے کیلئے کر رہے ہیں یا نمکری پانے کیلئے کر رہے ہیں دکان میں خیر و برکت کیلئے کر رہے ہیں یا کہ میرا کام آن لائن ہے میں جلدی سے کامیاب ہو جاؤں اور مجھے کامیابی ملزے نیت سے ضرور کرلینا ہے نیت ضبیق عمل کا دار و مدار ہے عمل کا دار و مدار جو ہے نیت پر ہوتا ہے تو نیت مجبور کر لیں اور اس عمل کو پورے وشواس کے ساتھ پوری یقین کے ساتھ دل کی گہرائی کے ساتھ کریں بینہ ناغا کریں آپ کہیں بھی رہیں کھلے سر اور کھلی جگہ پہ اس عمل کو پڑھ لیا کریں اس میں جگہ کی کوئی قائد نہیں ہے وقت کی قائد ہے کہ بعد نمازِ عشاء یعنی رات کو سونے سے پہلے آپ اس عمل کو پڑھ لیا کریں ایسا کرنے سے انشاءاللہ العزیز اس عجیب تاثیر رکھنے والے نام کی عجیب تاثیر رکھنے والے عمل کا ریجلٹ آپ کے سامنے ہوگا اور حیرت انگیز طور پر آپ کو کامیابی ملے گی لوگ حیرت میں پڑھ جائیں گے کہ کل تک جو سٹرگل کر رہا تھا اچانک وہ کامیابی کی راہ کیسے چل پڑا کامیابی اس کے قدم کیسے چومنے لگی اور کیسے اس کے ہر کام میں غیبی مدد حاصل ہونے لگی کس طرح سے اس کے لیے سب راستے آسان ہوتے جا رہے ہیں دروازے کھلتے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تمام ساری باتیں ہیں بس ضرورت ہے تو اس عمل کو اچھے سے کرنے کی تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ جانکاری ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا تو ابھی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک اور اچھے ویڈیو کے ساتھ اپنے اس کے عمل نقش کے ساتھ خوش رہیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے السلام علیکم آداب